مواشرے میں جہاں مہنگائی اور مواشی تنگ دستی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے وہی کچھ خدا ترس لوگ خدمت خلق کے جذبے سے سرشاد انسانیت کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں یہ سلسلہ ماہ رمضان میں مزید تیز ہو جاتا ہے اسی جذبے کے تحت اللہ والے ٹرسٹ کی جانب سے خواجہ سرا سوسائیٹی لاہور میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے روزہ کشائی کا خصوصی احتمام کیا گیا جس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا، نوجوان اور سبل سوسائیٹی کے نمائندوں نے شرکت دی افتار کے منصزم اللہ والے ٹرسٹ کے نیشنل میڈیا مینجر رانہ حسن افضل کا کہنا تھا ہم نے رمضان میں سال فیصلہ کیا کہ افتار کاروہ کے نام سے معاشرے کا وہ متوسط طبقہ جس کو اس معاشرے نے ہمیشہ سے اگنور کیے رکھا ان کے ساتھ جا کے ڈیفرنٹ ڈیز افتار کیے جائیں جو ٹاؤن کے مقام پہ سب سے بڑا دسترخان تو ہم لگاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ افتار کاروہ کے طرح ہم ہر جگہ جا رہے ہیں جس میں آج ہم ٹرانس جنڈرز کمیونٹی میں پہنچیں افتار پارٹی میں شریک خواجہ سرا کمیونٹی کے نمائندوں نے کہا آج اللہ والوں نے افتاری کروائی اور ماشاء اللہ یہ جتنے بھی ٹرانس ہیں ان کو بہت زیادہ پیار دیتے ہیں اور ان کے لئے بہت زیادہ سوچتے ہیں جیسے اب افتاری ہوئی ہے پھر یہ راشن دیں گے تو میں کہتی ہوں میرے پاس لفاظ نہیں ہے کہ میں کس مو سے ان کا شکریہ دا کروں میں جو سوسائٹی میں بہت زیادہ مارجنالائز کمیونٹی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے لیکن آپ لوگ اس طرح میں یاد کر کے پیار دیتے ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور ایسی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے عبدالستار ایدی کہتے تھے کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کا مذہب اس کا جنڈر سارا کچھ آتا ہے اگر ہمیں کچھ نہیں آپ نے سمجھنا تو اٹلیسٹ انسان تو سمجھے اس موقع پر خدمات سر انجام دینے والے نوجوان رہنما فرید احمد کا کہنا تھا تمام کمینٹی کو جو ہے وہ قومی حسار میں لیتے ہوئے تمام کے ساتھ رمضان کی خوشیاں رمضان کی برکتیں سیلیبریٹ کریں اور علاوہ اٹریم کا یہی پیغام ہے کہ رمضان سب کے لیے بابرکت رمضان اللہ والے ٹرسٹ کے زیرے اس تمام اس افتار پارٹی میں ملکی سلامتی اور قومی یک جہتی کے لیے خطوصی دعا کی گئی خواجہ سوا موشری کا ایک اہم حصہ ہے مگر انہیں ہمیشہ نظرانداز کیا جاتا ہے اگر اس ماہ مبارک میں انہیں ساتھ رکھا جائے اور خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہو تو یقین ان کا احساس سے ملومی ختم ہو سکتا ہے کیمرامین تابشنی کے ساتھ احسن کامری پیو ٹی بی لاہور